وہ بھی انشاءاللہ جیسا شروع میں کا نیت پر ہے وہ بھی انشاءاللہ جیسے میں داخل ہے جزاکاللہ خیر جی بھائی لیٹھ ہینڈ سائیڈ اسلام علیکم فریق اسلام میرے نام عبدالوحاب ہے بھائی فروفیشن میں ایک انجینئر میرا سوال ابھی کے بھائی کے سوال سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں جو چالیس دن کے چالیس دن نماز پڑھنے کے بعد میں جو دو ایڈوانٹیج بتائے گئے ہیں ایک جہنم سے آزادی اور دوسرا نفاق تو میں نفاق کی ڈیپینیشن جاننا چاہتا ہوں بھائی نے ایک سوال کیا کہ جہنم سے آزادی کے جو ازباب ہے اس میں میں نے ایک سبب لیا جس میں چالیس دن تک تکبیر اللہ سے نماز پڑھے تو دو اس کے لئے چیزیں لکھ دی جاتی ہے ایک جہنم سے برات اور دوسرا نفاق بھائی کا سوال تھا نفاق کے اطالع سے نفاق کیا ہے تو میں اس مختصص تا رکھتا ہوں ویسے اس پر میں نے ایک بہت تفصیلی علمان لیا ہے منافق کون اور ایک ہے منافق کی صفات مختصر میں یہ ہے کہ نفاق ایک ایسا عمل ہے ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ایک انسان دل سے کافر ہوتا اور ظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے نفاق کیا ہوتا ہے نفاق کی منافق کی حقیقت کفر کی ہوتی ہے لیکن وہ پریٹنڈ کرتا ہے بتاتا ہے اظہار کرتا ہے کہ مسلمانوں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچے مدینہ کے کچھ لوگ انہیں نفاق کو اختیار کیا دعویٰ تو کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مطلب مسلمان ہو گئے صحابہ کے ساتھ ہیں لیکن در حقیقت انہوں نے نفاق اختیار کیا دل میں کفر تھا اور زبان پر ایمان کی بات ہو کیا گرتے تھے تب اللہ رب العزت نے منافقی ان کی صفتیں بین کی اور کمو بیش ان کی سو صفات آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن و سنت میں جو آتی ہے بڑی بڑی صفتیں تو ہم سب جانتے ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے یہ بڑی بڑی صفتیں ہیں لیکن اس کی ایسے مکمل بڑی اور چھوٹی ملاکی سو کے خریب ان کی صفتیں ہم دیکھتے ہیں کمو بیش جاتی ہے جو ان کی صفتیں بتائے گی کتاب و سنت میں تو منافق کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ظاہر کرتا ہے ایمان دل سے ہوتا ہے کافر اور مسلمانوں کو چونکہ اس وجہ سے وہ شدید تکلیف پہنچاتا ہے وہ نقصان کرتا ہے اسی لئے ان کی عذاب ان کو جو خیامت دن ملیں گا وہ کافروں سے بھی بتر ہوں گا منافقین کو جو عذاب ملیں گا وہی اللہ رب العزت نے سورہ نسان فرما منافق وہ ہے جو جانم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے مطلب منافقین کی سزا کافروں سے بھی زیادہ سخت ہے کیوں؟ تو ان کا نقصان بہت خطرناک ہوتا ہے چونکہ بتاتے ہیں مسلمان ہیں اور دل سے کافر ہوتے ہیں تو نفاق منافقت ویسے یہ عربی کا لفظ جو ہے نفق سے نکلتا ہے جو بالکل کومنٹ ہمیں عربی میوز ہوتا ہے نفق سرنگ ایک طرح سے جانا دوسری طرح سے نکل جانا تو ان کو منافق کیوں کہتے ہیں ایمان ایک طرف سے آیا دوسری طرف سے نکل بھی گیا رکا نہیں ٹھیک ہے منافق تو ان کی صفات بتائی گئی ہے اور ان کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے لہٰذا نفاق سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے اس لئے کہ صحابہ بھی ایسا کیا کر دیتے ہیں کہیں ہمیں ان کی کوئی صفت نہ آ جائے پھر صفتیں آتے آتے انسان جو ہے بڑی صفتوں کی طرف اور بڑی آتے آتے پھر اللہ نہ کرے کہ انسان ہو سکتا ہے تو لہٰذا ہمیشہ نفاق سے حفاظت کی اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہمیں دعا کرنا چاہیے